کلپ نمبر چار سو چھانوے اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونوس کی آیت نمبر سکسٹی سیون سے سکسٹی نائن تک کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے ہُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْنِ يَسْمَعُونَ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں ہُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے ارشاد فرمائے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں راحت و سکون حاصل کرو اور آرام کر کے دن بھر کی تھکان دور کرو اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا تاکہ تم اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی اور اسباب معاش فراہم کر سکو بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنیں اور سمجھیں کہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا وہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں یاد رہے کہ رات اور دن دونوں اللہ عزوجل کی عظیم نعمتوں میں سے ہیں رات کے وقت آدمی آرام کرتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے گدشتہ دن کی تھکاوت اتارتا ہے اور اگلے دن کے لیے چاکو چوبند ہو جاتا ہے اور دن کے وقت آدمی ہزاروں کام سر انجام دیتا ہے دنیا بھر کے کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ دن کی روشنی سے بھی راحت و آرام پاتا ہے دن یا رات میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو زندگی نہایت کٹھن ہو جائے اگر دن ختم ہو جائے اور ہمیشہ رات ہی رہے تو زمین پر کچھ کھانے کو نہ اگ سکے گا اور سردی کی شدت بڑھتے بڑھتے انسان ہلاک ہو جائے اور اگر رات ختم ہو جائے اور ہمیشہ دن ہی رہے تو فصلے سورج کی تمازت سے جل جائیں اور لوگوں کا راحت و آرام چھن جائے الغرض رات اور دن دونوں ہی اللہ عز و جل کی نعمت ہیں اور نعمتوں کی اہمیت کا صحیح اندازہ ان ممالک میں رہنے سے ہو سکتا ہے جہاں کئی کئی مہینے دنیا کئی کئی مہینے رات رہتی ہے قَالُوا اتَّقَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَسُبْحَانَهُ ہُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ اِنْ عِنْ رَدَكُمْ مِنْ رَسُلْطَانِ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَغُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ترجمہ کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے وہ پاک ہے وہی بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی بھی دلیل نہیں کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں تم فرماؤ بے شک اللہ پر جھوٹ باندنے والے فلاح نہیں پائیں گے کافروں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے کفار کا یہ کلمہ نہایت کبھی اور انتہا درجے کے جہل کا حامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرقین کے اس کول کے تین رد فرمائے ہیں پہلا رد تو کلمہ سبحانہو میں ہے جس میں بتایا گیا کہ اس کی ذات اولاد سے منزہ و پاک ہے کہ وہ واحد حقیقی ہے دوسرا رد ہوالغنی فرمانے میں ہے کہ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے تو اولاد اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے اولاد یا تو کمزور چاہتا ہے جو اس سے قوت حاصل کرے یا فقیر چاہتا ہے جو اس سے مدد لے یا کم عزت چاہتا ہے جو اس کے ذریعے سے عزت حاصل کرے الغرز جو چاہتا ہے وہ حاجت رکھتا ہے تو جو غنی ہو بے نیاز ہو کسی کا محتاج نہ ہو اس کے لیے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے تیسرا رد لَهُمَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ میں ہے کہ تمام مخلوق اس کی مملوک ہے اور مملوک ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ نہیں جمع ہوتا لہذا ان میں سے کوئی اس کی اولاد نہیں ہو سکتا اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافروں تم جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے برخلاف پر قطعی دلائل موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح میں نے اسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے حالانکہ میں اکیلہ ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ مجھے کسی نے جنا ہے اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں ہے نوٹ یہاں حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا پہلی دفعہ بنانا میرے لیے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے یہ کلام بندوں کے اعتبار سے ہے اور مراد یہ ہے کہ بندوں کے نزدیک کسی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے اور دوسری بار بنانا آسان جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے پہلی اور دوسری دونوں بار بنانا ایک جیسا ہے تو جب لوگوں کے نزدیک جو چیز مشکل ہے مانتے ہوئے کافروں کو کیا تکلیف ہے حالانکہ قیامت کے دن پہلے پیدا کر دی گئی مخلوق کو ہی دوبارہ زندہ کیا جائے گا قل تم فرماؤ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ بانتے ہیں آپ انہیں تمبی فرما دیں کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا اور یہ لوگ اپنی کوششوں میں تار زوال ہی ہے